کوشش کرتا ہوں میری یہ ہمیشہ سیادت رہی کہ چیزیں پوری سپشٹ ہونے کے بعد پر تکریہ دوں ہر بڑی میں نہ دوں تو میں تھوڑا ویٹ کر رہا تھا میرا خیال ہے کہ تھوڑا پہلے کر دینا چاہیے تھا دوسرا سٹوڈنٹ سے اب تک نہیں ملنے کی وجہ وہی تھے کہ آکروش جب بہت زیادہ ہوتے تو آپ اپنی بات ٹھیک سے رکھوئے نہیں سکتے میرا خیال ہے کہ آج یہ کہلے میں ان بچوں سے ملوں گا اور مجھے امید اور بچے دل کے بڑے کومل ہوتے ہیں جتنا جلدی ناراض ہوتے ہیں ہتنا جلدی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں فائر رولز میں رول نمبر ٹونٹی سیون پڑھ لیجی صاف صاف کیا کہتا ہے رول نمبر ٹونٹی سیون صاف صاف کہتا ہے کہ اگر کوئی بلڈنگ ریزیڈنشل ہے اور پندھر میٹر تک کی ہے تو اس کو ای نو سی نہیں چاہیے اگر کوئی بلڈنگ کمرشل ہے اور پندھر میٹر تک کی ہے تو اس کو ای نو سی نہیں چاہیے صاحب کے پاس وہی ڈوکیمنٹ ہے کیا مجھے یاد ہے پورا میں کوئی ایسی سنا آئیتے ہیں پر وہ ایک بات کہتا ہے کہ اگر کوئی بلڈنگ ایجوکیشنل ہے تو اس کو نو میٹر تک ای نو سی نہیں چاہیے نو میٹر کے اوپر ای نو سی چاہیے یہ رول نمبر ٹونٹی سیون میں لکھا ہوا ہے اب کیا ستی ہے جو کوچنگ انسیٹیوٹس ہیں ہم مان کے چل رہے ہیں کہ ریزیجنشل ایریا میں یا کمرشل ایریا میں چل رہا ہے بھارت سرکار جی ایس ٹی میں کمرشل کوچنگ ان کو بولتے ہیں تم کمرشل ایکٹیوٹی مانے جاتے ہیں اگر ہم مال کی بات کریں تو پندھا میٹر سے اونچا نہیں ہے وہ ریزیجنشز کی بات کریں پندھا میٹر سے اونچے نہیں ہے پچھلے دس سال میں جس جس نے فائرے دپارٹمنٹ سے این او سی مانگا ایک ہی جواب آیا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک انہیں نہیں ملا کیونکہ ضرورت نہیں ہے اس پر رول پونٹی سیون ان کی بھی گلتی نہیں ہے وہ تو رول کے حساب سے کام کر رہے ہیں آپ نے ابھی تھوڑے دیر پہلے کہا کہ ایم سیڈی نے جو ایکشل لیا ہے آپ کے بیسمنٹ کے خلاف جو سیل کیا گیا ہے وہ ڈسکرمنیٹری ہے ڈسکرمنیٹری کرول باک کے لیے وہ انڈر پریشر لیا گیا ہے میں نے کہا انڈسکرمنیٹ انڈسکرمنیٹر کا مطلب یہ ہوگی سب پہ لے لیا ہے ارسپیکٹیو اس میں سارے نورس جھگہ پہ ہے میں پہ صاف سب بتا رہا ہوں اور اس کے بعد بھی وہ لیا گیا اور ہمارے نہیں ایک دو پہ ساتھ اور بھی ہو کرول باک میں جو مین روڈ ہے اس پہ کئی ایسی بیسمنٹ سے جو کمرشلی اپرووڈ ہیں پورا ہمارے پاس اینو سیئے اس کا ایم سی ڈی نے اس کو اپرووڈ کیا کمرشل بیسمنٹ کے نام سے اپرووڈ کیا کمرشل بیسمنٹ میں لکھا ہے کیا کیا ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں آفیس چلا سکتے ہیں یا گودام بنا سکتے ہیں یا ایدو چیزیں ہوں لکھی ہیں آفیس ہی چل رہا ہے دو ایکزیٹ ہیں چوڑے چوڑے ایکزیٹ ہیں دو سارے فائر پروویزنز ہیں پرسیل کیا وہاں پہ کوئی کلاسز نہیں چل رہی تھی کوئی کلاس نہیں ایک بھی نہیں کلاس ہماری بیسمنٹ میں صرف مخرجی نگر نیروی ویر میں چل رہی تھی اس کی وجہ یہ ہے اور باقی ایک دو سینٹرز میں بہت چھوٹی ایدو کلاسز کیونکہ وہاں پر ایسی شاید میرے خیال سے منائے نہیں ہیں بہت چھوٹے دس بیس پچاس بچوں والے جو کلاسز ہوتے ہیں وہ بھی میں نے کل بنا کر با دیا کہ مہانی چلائیں گے مخرجی نگر میں دکت کیا ہے کہ بہت چھوٹا علاقہ ہے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں وہاں پر ان سب گھروں میں ایک انٹری ایگزٹ ہے اگر آپ وہاں کلاسز چلائیں دو سو بچے ہیں سو بچے ہیں اور آگ لگ جائیں تو بہت رسکی ہو جاتا ہے جو ایک انسیڈنٹ دکھا بھی ہم نے میری سمجھ میں اس علاقے میں سب سے زیادہ سورکشت بلڈنگ وہی کمرشل مال کی ہے جو ہم نے لی ہم نے دو ہزار بارہ تیرہ میں وہاں کم کنشت ہو گیا کیول اوپر بیسمنٹ کا میں آئی ڈیا بھی نہیں تھا وہاں بیسمنٹ میں تین انسیٹیوٹس کلاسز چلاتے تھے بعد میں ایک اور بڑھا چار ہو گئے ہم نہیں تھے دو ہزار سترہ اٹھارہ کیاست پر شید پہلی بار ہمیں جب ضرورت پڑے تو پتہ لگا کہ یہ کلاسروم نیچے اک لبد ہے وہاں تین چل انسیٹیوٹس چل رہے تھے پہلے سے تو ہم نے یہ ایزیوم کیا کہ اس کا ماری پرمیشنس ہوں گی تو ہم نے لیا دھیرے دھیرے کمپیٹیشن نے ایسا ہوا کہ وہ انسیٹیوٹس وہاں سے چلے گئے کیونکہ اترا نہیں منیج کر پائے جب وہ چلے گئے تو مالک کے مالک نے مالک کے مالک نے ہم سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو لے لیجئے ہم نے لیا آخری ایک اور انسیٹیوٹس تھا اس نے بھی کچھ دن پہلے تک رکھا ہوا تھا بعد بھی پھر وہ مالک کے طرف سے ہمیں ملا وہاں ہم آئی ایس کے جو مینس والے بچے ہیں منٹرشپ لیئر بھی چلاتے تھے اب وہ بند ہو گئی ان کا ڈیڑھ بہینے بعد مینس ہے تو ہم ابھی ان کے لیے بھی راستہ نکال رہ رہی ہیں کہ ان کو کہاں بٹھائیں ان کے بھی دو وزائے سر اب یہ کہ یہ پریس ریلیز آئی ہے دو بچ کے ایک تالیس منٹ پہ اس کے دو تین پوائنٹس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا جو ہماری پریس ریلیز جو آپ کی طرف سے جو شوشل میڈیا ہینڈل پہ اپلوڑ کیا گیا دو تین پوائنٹس ہے مجھے اس پہ بات کرنا ہے لیکن ایک چیز مجھے اس سے آپ سے پہلے پوچھنی ہے جب میں ٹویٹر پہ کومن سیکشن میں جا رہا تھا اس میں تب بہت سارے سٹوڈنس کا یہ آکروش تھا کہ وکاس جی ہمارے ساتھ ایک بار گراؤنڈ پہ آئے تو سہیں ایک بار ہماری بات تو سنیں ایک بار ہمارے بیچ میں بیٹھے تو سہیں وہ آئے ہی نہیں ابھی تک تین دن ہو گئے ہیں کچھ باقی ٹیچرز بھی آئے ہیں منسٹرز بھی گئے ہیں لیکن جو ٹیچرز جسے ہم اتنا پریم کرتے تھے جسے اتنا سنتے تھے جسے اتنا فولو کرتے تھے وہ تین دن بات سٹیٹمنٹ ریلیز کر رہا ہے اور ہمارے پیچھ نہیں آیا نہیں دیری کہ لیے تو ہم نے کھیج جاتا ہے کیونکہ میں پوچھا آپ سٹوڈنٹ سے ملنے جائیں گے اگدم اگدم جائیں گے میں دراصل کوشش کرتا ہوں میری یہ ہمیشہ سیادت رہی کہ چیزیں پوری سپشٹ ہونے کے بعد پر تکریہ دوں ہر بڑی میں نہ دوں تو میں تھوڑا ویٹ کر رہا تھا میرا خیال ہے کہ تھوڑا پہلے کر دینا چاہیے تھا دوسرا سٹوڈنٹ سے اب تک نہیں ملنے کی وجہ وہی تھی کہ آکروش جب بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ اپنی بات ٹھیک سے رکھوئے نہیں سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ آج یہ کہلے میں ان بچوں سے ملوں گا اور مجھے امید اور بچے دل کے بڑے کومل ہوتے ہیں جتنا جلدی ناراض ہوتے ہیں ہتنا جلدی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو مجھے پتہ آئے گی بچوں کی ناراضگی مجھ سے کیوں ہے اور وہ دور کیسے ہوگی صرف ایک فیفٹ پوائنٹ آپ کی پریس ریلیز میں ہے وہ بولتا ہے کہ ڈی 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 انڈیو جناب کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی دوہزار پانچ یا چھے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک آدیش دیا کہ دلی میں جو بھی کمرشل ایکٹیوٹیز نون کمرشل ایریا میں چل رہی ہیں وہ سب سیل ہوں گی سب کچھ سیل ہونے لگا کوچنگ انسیٹیوٹ بھی ہوئے باقی ایکٹیوٹیز بھی ہوئیں اتنا ویروض ہوا کہ اس میں پھر دلی کے سرکار کو پرستاب رکھنا پڑا سنسط کو ایکٹیو ہونا پڑا اور تب اس سمیں دوہزار آٹھ میں پہلے سنسط نے تھوڑا سا ریلیف دیا اور اس کے بعد دوہزار آٹھ میں یا نو میں ماثر پلان آف ڈیلی ایم پی ڈی ٹو زیرو ٹو ون لے کے آئے جو پارت ہوا اس ماثر پلان میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ سے تین طرح کی ایریز ہوں گے کمرشل ریزیڈنشل اور مکشلنڈ یوز مکشلنڈ یوز کا مطلب یہ ہے کہ جو ریزیڈنشل ہیں پر ان میں کمرشل ایکٹیوٹیز بھی چل سکتی ہیں ایک نشیت پرسینٹے سے چل سکتی ہیں اگر آپ ایم پی ڈی پڑھیں گے ماثر پلان آف ڈیلی دوہزار اکیس کا پڑھیں گے چپٹر ففٹین اس کا ان ایکٹیوٹیز کے بارے میں ہے ففٹین پوائنٹ سیون پوائنٹ ون اور ففٹین پوائنٹ سیون پوائنٹ ثری بریکٹ میں سیون ان کو جھان سے پڑھئی ہے ففٹین پوائنٹ سیون پوائنٹ ون ساف ساف کہتا ہے کہ کوچنگ انسیٹیوٹس مکشلنڈ ایریا میں ایلاؤڈ ہیں پروائیڈڈ کے سڑک اتنی چوڑی ہونی چاہیے اتنا ہی نہیں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر سڑک اتنی چوڑی ہے میرے خیال سے ساٹھ فیٹ کے آسپس کی بات ہے تو مکشلنڈ یوز نہیں ہیں تو بھی ایلاؤڈ ہیں یہ وہ کہتا ہے اپ ٹو تھرڈ ا 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 اینو سی ایڈوکیشنل بیلڈنگ کا ایم پی ڈی میں ذکر نہیں ہے اس جیج کا یہ بات میں دوہزار آٹھ کی کر رہا ہوں دوہزار آٹھ کے بعد کیا ہوا اب اس کے تحت مکسٹ لینڈ یوز میں بہت سارے انسیوٹ چلنے لگے فائر اینو سی کی ضرورت ہے یا نہیں اس کے لیے ہم کیا پڑھیں گے ہم دلی فائر ڈپارٹمنٹ کے جو رولز ہیں فائر ایکٹ ہے دوہزار ساتھ کا فائر رولز ہیں دوہزار دس کے آپ خود ریفر کیجئے میں سارے آپ کو تتھیے بتا رہا ہوں فائر رولز میں رول نمبر ٹونٹی سیون پڑھ لیجئے صاف صاف کیا کہتا ہے رول نمبر ٹونٹی سیون صاف صاف کہتا ہے کہ اگر کوئی بلڈنگ ریزیڈنشل ہے اور پندہ میٹر تک کی ہے تو اس کو اینو سی نہیں چاہیے اگر کوئی بلڈنگ کمرشل ہے اور پندہ میٹر تک کی ہے تو اس کو اینو سی نہیں چاہیے ایسا آپ کے پاس وہی ڈوکیمنٹ ہے کیا مجھے یاد ہے پورا میں کوئی ایسے سنا آجتا ہوں پر وہ ایک بات کہتا ہے کہ اگر کوئی بلڈنگ ایڈوکیشنل ہے تو اس کو نو میٹر تک اینو سی نہیں چاہیے نو میٹر کے اوپر اینو سی چاہیے یہ رول نمبر ٹونٹی سیون میں لکھا ہوا ہے اب کیا ستی ہے جو کوچنگ انسیٹیوٹس ہیں ہم مان کے چل رہے ہیں کہ ریزیڈنشل ایریا میں یا کمرشل ایریا میں چل رہے ہیں بھارت سرکار جی ایس ٹی میں کمرشل کوچنگ ان کو بولتے ہیں تم کمرشل ایکٹیوٹی مانے جاتے ہیں اگر ہم مال کی بات کریں تو پندھا میٹر سے اونچہ نہیں ہے وہ ریزیڈنسز کی بات کریں پندھا میٹر سے اونچے نہیں ہے پچھلے دس سال میں جس جس نے فائری ڈپارٹمنٹ سے اینو سی مانگا ایک ہی جواب آیا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک انہیں نہیں ملا کسی کو نہیں ملا کیونکہ ضرورت نہیں ہے اس پر رول ٹونٹی سیون وہ تو رولز کے حساب سے کام کر رہے تھے اب دکت یہ ہے کہ انہیں بلڈنگز میں بچے پڑ رہے ہیں کوچنگ انسیٹیوٹس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اب تو کوئی اتھورٹی نہیں ہے کوئی کانون نہیں ہے جیسے کالیج کے لیے ہے سکول کے لیے ہے انیورسٹی کے لیے ہے کوچنگ کے لیے نہیں ہے ابھی بھارت سرکار نے ایک پروپوزل دیا ہے کیونکہ ایجوکیشن کونکرنٹ سبجیکٹ ہے تو سنٹر اپنی طاقت تھوپنے سے بچتا ہے وہ راجیوں سے بولتا ہے کہ آپ نے امنا ایک پولیسی فریمبر دیا راجیوں سے کہا ہے کہ آپ اس کے بیرے سے پولیسی بنایئے ابھی تک میرے خیال سے کسی راجی نے بہت سیریسٹ اپنے لیا حالانکہ کچھ راجیوں نے بیہار نے اتر پردیش نے شہد راجستان نے پہلے سے پولیسی بنا رکھی تھی اپنی